کسان بھائیو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فصل ہے سرپ گندھا کی سرپ گندھا کی فصل کون سے مہینے میں لگانی چاہیے کتنے مہینے کی فصل ہے اور سرپ گندھا کی اچھی اپج کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے کیا کیا گتویدیاں ہوتی ہیں اس فصل میں اور کون کون سی باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے سرپ گندھا کی پوری جانکاری اس بیڈیو کے مادہم سے میں آپ کو دینے والا ہوں کرپا کر کے بیڈیو کو انتہ کبس دیکھئے گا تو نمسکار بھائیو میں ہوں آپ کا دوست ستیا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ستیا سپورٹ مطر سرپ گندھا ایک اتینت اپیوگی پودھا ہے یہ 75 سینٹی میٹر سے ایک میٹر اونچائی تک بڑھتا ہے اس کی جڑیں 0.5 سے 2.5 سینٹی میٹر بیاس تکی ہوتی ہیں تتھا 40 سے 60 سینٹی میٹر گہرائی تک جمین میں یہ جڑے پہنچ جاتی ہیں اس پر اپریل سے نممبر تک لال سپید پھول گچھے میں لگتے ہیں سرپ گندھا کی جڑوں میں بہت سے یلک لائیڈس پائے جاتے ہیں جن کا پریوگ رکت چاپ، اندرہ، انماد، ہسٹیریا، آدھی روگوں کے اپچار میں ہوتا ہے اس کا اپیوگی بھاگ جڑے ہی ہیں سرپ گندھا 18 مہا کی فصل ہے اسے بلوی دومت مٹی سے لے کر کالی مٹی میں اگایا جا سکتا ہے میرے کسان بھائیو مطروں اب بات کرتے ہیں سرپ گندھا اگانے کے لیے کھیت کی تیاری کیسے کریں مطروں سرپ گندھا کی جڑوں کی اچھی بردھی کے لیے مئی مہا میں کھیت کی گہری جتائی کریں تتھا کھیت کو کچھ سمیے کے لیے کھالی چھوڑ دیں پہلی برسہ کے بعد کھیت میں دس سے پندرہ گاڑی لگ بھگ دس سے پندرہ ٹرولی پرتی ہیکٹیر کے حساب سے گوبر کی خاد ڈال کر پھر سے جتائی کر لیں پٹیلا مار کر یا پٹیلا لگا کر کھیت کو ایک لیبل کرنے کے بعد اچھیت ناپ کی کیاریاں تتھا پانی دینے کے لیے نالیاں بنا دیں سرپ گندھا کو بیجوں کے دوارہ اتھبہ جڑ اسٹمپ یا تنے کی کٹنگ دوارہ اگایا جاتا ہے سامان پی ایچ بالی جمین سے اچھی اپج پرابت ہوتی ہے مطروں سرپ گندھا کی جو فصل ہے آپ تین طریقے سے اگا سکتے ہیں پہلا طریقہ ہے آپ بیج دوارہ بھی فصل تیار کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے سرپ گندھا کی جڑو دوارہ بھی فصل تیار کر سکتے ہیں تیسرا طریقہ ہے سرپ گندھا کے تنے دوارہ بھی اس فصل کو تیار کیا جاتا ہے تو مطروں سرپ گندھا کی فصل اگانے کے تینوں طریقے کے بارے میں پوری جانکاری میں اس بیڈیو کے مادہم سے آپ کو دینے والا ہوں کرپیا کر کے بیڈیو کو انتہ کبس دیکھئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیج سے فصل کیسے اگائیں گے اچھے بیجوں کے چناب کے لیے انہیں پانی میں بھگو کر بھاری بیج جو پانی میں بیٹھ جائیں تتہا ہلکے بیجوں کو الگ کر دیا جاتا ہے بھاری بیجوں کو بونے کے لیے چوبیس گھنٹے بعد پریوک کرتے ہیں سرپ گندھا کے تیس سے چالیس پرتیسط ہی بیج اگتے ہیں اس لیے ایک ہیکٹیر میں قریب چھے سے آٹھ کلو بیج کی آبستکتہ ہوتی ہے اس کا بیج کافی مہگا ہوتا ہے اتا پہلے نرسری بنا کر پودھے تیار کرنا چاہیے اس کے لیے مئی کے پہلے سپتہ میں دس گونا دس میٹر کی کیاریاں میں پکی گوبر کی خات ڈال کر چھایا دار اس تھان پر پودھے تیار کرنا چاہیے بیجوں کو دو سینٹی میٹر جمین میں نیچے لگا کر پانی لگاتے ہیں بیج سے پچیس دن کے اندر بیج اپجنا شروع ہو جاتے ہیں اور مدھ جولائی میں پودھے کھیتوں میں روپن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو مطر یہ تو ہے بیج سے فصل اگانے کا بیج دوارہ فصل تیار کرنے کا طریقہ اب بات کرتے ہیں سرپ گندھا کی جڑو دوارہ بوبائی کیسے کریں لگ بھگ پانچ سینٹی میٹر جڑکی کٹنگ کریں جڑکی کٹنگ کرنے کے بعد کھیت میں چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنائیں بنائی گئی کیاریوں میں بسند رتو میں اس جڑ کو آپ لگا سکتے ہیں اسے اچیت ماترہ میں پانی لگا کر کیاریوں میں نمی بنائے رکھیں لگ بھگ جب جڑیں آپ کی اگنے لگیں جڑوں سے کلے پھوٹنے لگیں اور پودھے آپ کے لگ بھگ ایک فٹ کے تیار ہو جائیں تو ان پودھوں کو 45 گناہ 30 سینٹی میٹر کی دوری پہ روپن کر دیں ایک ہیکٹیر کے لیے لگ بھگ 100 کلو جڑکی آبستکتا ہوگی 100 کلو جڑکی کٹنگ کر کے اس طرح پودھا تیار کر کے سرپ گندھا کی جڑ سے پھسل اگا سکتے ہیں مطروں اب بات کرتے ہیں سرپ گندھا کی تنے دوارہ بوبائی کیسے کریں کسان بھائیو سرپ گندھا کے پودھے سے تنے کی جو کٹنگ ہوتی ہے وہ کٹنگ آپ 15 سے 20 سینٹی میٹر کی کٹنگ کریں کٹنگ کرنے کے بعد جون کے مہینے میں نرسری میں اس کو لگا دیں نرسری میں لگانے کے بعد تنے میں پتیاں تتھا جڑکا بکاس اور بردھی اچھا ہونے لگے تب اس کو نرسری سے نکال کر کٹنگ کو کھیت میں آپ لگا سکتے ہیں تو مطروں یہ تو ہے تیسرا طریقہ سرپ گندھا کی تنے دوارہ پھسل اگانے کا اب بات کرتے ہیں سرپ گندھا میں خاد تتھا سچائی کے بارے میں کتنی آپ خاد ڈالیں اور کتنی سچائی کریں کیسے سچائی کریں کسان بھائیوں قریب 20 سے 25 ٹن کمپوسٹ خاد پرتی ہیکٹیر کی درسے آپ اپنے کھیت میں سرپ گندھا کی اچھی اپج لینے کے لیے ڈالیں برسا کے دنوں میں کمپانی تتھا گرمیوں کے دنوں میں 20 دن کے انتر سے سچائی کرتے رہیں کسان بھائیوں فصل تیار ہونے کے بعد فصل پربندن کیسے کریں گے سرپ گندھا کی فصل 18 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے جڑوں کو ساب دھانی سے کھوڑ کر نکالا جاتا ہے بڑی و موٹی جڑوں کو الگ تتھا پتلی جڑوں کو الگ کرتے ہیں تتھا پانی سے دھو کر مٹی ساب کرنی چاہیے پھر 12 سے 15 سینٹی میٹر کے ٹکڑے کٹ کر سکھا دیں اور سوکھی جڑوں کو پولی تھین یا جھوٹ بالی بوری میں بیدبھت طریقے سے سرکچٹ رکھ لیں کسان بھائیوں اب بات کرتے ہیں سرپ گندھا کی اپج اور انکم کے بارے میں سرپ گندھا سے اندازن ایک ایکڑ سے سات سے نو کنٹل سوکھی جڑیں پرابت ہو جاتی ہیں سوکھی جڑوں کا باجار بھاو لگ بھگ کم سے کم 150 روپے کلو جادہ سے آٹھ سو نو سو روپے کلو تک پہنچ جاتا ہے اور مطر آج کل یہ جڑی بھونٹی جنگل میں لپت ہوتی جا رہی ہے تثہ اس کا پریوگ بڑھتا جا رہا ہے اتا اس کے باجار میں بھاو لگاتار بڑھنے کی تیجی بنی رہتی ہے تو کسان بھائیوں اس طرح آپ سرپ گندھا کی فصل بیدوہت طریقے سے اگا سکتے ہیں کسان بھائیوں سرپ گندھا کی کھیتی کے بارے میں جانکاری دیتے سمیں مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اس کے لیے معافی چہاتا ہوں مجھے چھما کریں کسان بھائیوں اسی طرح اور بھی ہمارے بیڈیو دیکھنے کے لیے بیڈیو کے نیچے دیئے گئے لال بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کسان بھائیوں میں سیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں اور پھر ملتے ہیں ایک نئے بیڈیو کے ساتھ نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار جائے ہند جائے بھارت